مسلح فاج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹی کی کوشش ہو رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح فاج قیادت پر براہ راست مختلف حوالوں سے باتیں کی جا رہی ہیں غیر مصدقہ اشتعال انگیز بیانات انتہائی نقصان دے ہیں توقع ہے کہ سب قانون کی پازداری کریں گے اب فاج کو ملکی بہترین مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں عوام امپورٹٹ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے سازشی ٹولے کو یہ قوم کبھی قبول نہیں کرے گی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان قائبت آباد میں جلسہ عام سے خطاب کہا جتنے مرضی کنٹینرز کھڑے کر دیں تیس لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد آئیں گے اسلام آباد میں انسانوں کا جنون آنے والا ہے جو پاکستان کے اندر خونی مارچ کرے گا تو قانون میں اجازت نہیں دے گا وفاقی وزیر اطلاق مریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس کہا تنقید اگر بہتری کے لیے ہو تو ہمیشہ اسے قبول کیا ہے شہباز شریف وی ٹی آئی کی کسی ممبر کا ووٹ لے کر وزیراعاصم نہیں بنے امران نیاسی نے سی پیک کا براحال کیا سی پیک منصوبوں کا فورنسی کارڈٹ کرانے سے چینی دو سخت ناراض ہیں وزیراعاصم شہباز شریف کا بڑا انکشاف سی پی این ای کے عہدداران سے ملاقات میں کہا پیک آرڈننس پر بلا اجازت درخواست دائر کرنے والے ایف آئی اے افسران کے خلاف کاروائی ہوگی ہنزہ میں گلیشہ پھٹنے سے تباہی حسن آباد پل سلاب میں بہ گیا متعدد کچھ مکانہ تباہ امدادی ٹیموں نے نالے کے قریب مکیم افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا خطرے کی شکار مقامی آبادیوں کو پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا وزیراعظم کی وفاقی دانہوں گلگر بلدستان کی حکومت کی بھرپور معاملت کی ہدایت سندھ میں پانی بہران ختم نہ ہو سکا دریائے سندھ میں پانی کی سطح تشویشناک حد تک کم رہ گئی وزیراعظم مرادہ رشاہ نے کسانوں کو چاول کی کاشت نہ کرنے کا مشورہ دے دیا اور وفاقی حکومت نے سندھ میں نے گورنر کی تقرری کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم کی منظوری سے ایم کی ایم کی رہنما نصرین جلیل کو گورنر سندھ مقرر کرنے کی سمری ایواری صدر کو ارسال کرتی کرے موسیقی